اسلام علیکم دوستو آج ہم ملتے ہیں یہاں اکوال ہائی سکول کے کافی سینئر ٹیچر ہیں مختیار صاحب اکوال کی مقامی ہیں یہاں کے تو ان سے جارہ ملواتے ہیں آپ کو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلے کہاں کہاں پہ کام کرتے رہے ہیں کب سے انہوں نے سروس جائن کی ہے تو چلیں ان کا ذرا تعرف کرتے ہیں اسلام علیکم سر مختیار صاحب آپ ذرا تھوڑا سمیں بتائیں کہ آپ نے کب سے سٹارٹ کی ہے یہ پروفیشن ٹیچنگ کا اور سب سے پہلے آپ بطور ای ایس ٹی آئے تھے یا پھر کب سے آپ نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کیے درانس صاحب میں نے سکول ایڈیویشن ڈیبارٹمنٹ کو 20 جنوری 1993 کو جوائن کیا تو میں نے از ایک پریمری ٹیچر جوائن کیا تھا اور میرا پہلا جو سکول تھا وہ مختب مسجد خفرہ تھا یہاں سے تقیباً چار کل میٹر دلدیال کی جانے میں اور اس کے بعد 96 میں وہاں سے میری ترانفر ہوئی تو میں نے 96 میں گورنمنٹ آئی سکول ٹی کو جائن کیا وہاں پہ میں نے تین سال لگائے پھر 16 اپریل 1999 کو میں نے گورنمنٹ آئی سکول اکوال جوائن کی ایڈی پی ایس ٹی اس کے بعد 30 دسمبر 2003 کو میری پرموچوں نے ایڈی ایس ٹی ٹیچر تو یہاں پہ کیونکہ سوٹ خالی تھی تو یہاں پہ میں وہاں پرموٹ ہو گیا تو یہاں پہ میں رہا تقیباً اکتیس مارچ دو آزار گیا رہا تھا پھر یکم اپریل 2011 سے ڈے کے 29 مئی 2017 تک میں نے بدوری ڈسٹیٹی جو ایڈکیٹر کام کیا تو میرا کلسٹر سنٹر تھا اپنا گورنمنٹ کارز آئی سکول نمہ دو ترہا تقیباً ساری چھ سال برسا جی منتر واقع میں نے کام کیا اس کے بعد دوبارہ میں نے یہ 29 مئی کو دو آزار سترک میں نے دوبارہ گورنمنٹ آئی سکول اکوال جوائن کیا تو تاہاں میں یہاں ہوں تقیباً ابھی مجھے پیچھے کر دی تیس سال تیس سال ماشاء اللہ آپ سار آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس بطور ڈی ٹی ای بھی آپ نے کام کی ہے اور بطور ٹیچر بھی تو آپ کون سا جو بہتر سمجھتے ہیں شعبہ جو ہے مطلب ابھی آپ کو اگر موقع ملے پھر ڈی ٹی ای کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو انجوائے کیا اس ٹائم کو یا اس ٹائم کو یا دونوں کے اپنے اپنے جو اینے کچھ بہتر چیزیں ہیں کچھ بات یہ ہے کہ بطور ٹیچر میں نے جوئن کیا اور میں کوئی حادثاتی ٹیچر نہیں تھا کہ ایسے مجھے کوئی جاؤں نہیں ملی تو میں نے ٹیچر بن گیا کیونکہ میرے والد صاحب ٹیچر تھے تو مجھے یہ پروفیشن بہت اچھا لگتا تھا اور میں شروع سے یعنی کہ سٹیڈی کی ٹائم سے تو میرا ارادت آن میں نے ٹیچر بن گیا تو میں نے چونکہ اس وقت میٹرک کے پاس پیس ٹی لیتے تھے تو میں نے اپنے کیا اپنے کے بعد میں نے پرامیٹ ٹیچر کیا اور اس کے بعد اسی دوران میں نے بی ای بی کا لیا تو یعنی کہ جب میں نے اس کو جوئن کیا تو اس وقت میں بی ای پی ٹی تی تھی تھا تو بطوری ٹیچر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور یہ میرا یوں سمجھیں کہ میری ایک ٹیچنگ کر رہا ہے میری یوں سمجھنے کہ ایک بہت بڑی فیورٹ شعبہ تھا تو اس وقت دی ٹی وہ بھی ایک ٹیچنگ ہی تھی کیونکہ جہاں پر بچوں کو پڑھانا ہے وہاں پر ٹیچر کو پڑھانا تھا وہاں پر ٹیچر ٹریننگ اور اس کی علیویشن اور میال تعلیم کو انیس کرنے کا وہ خان تھا تو وہ اس لحاظ سے یہ تو بہت اچھا ہے یہ بھی ٹیچنگ کرنا پہلے بھی تھا آج بھی ہے لیکن وہ اس لحاظ سے اچھا تھا کہ وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اچھی تھی ٹریننگ کا موقع ملا تو بہت اچھی کچھ نیا سیکھنے کا ساتھ ملتا رہتا تھا بہت اچھا یعنی کہ ہم گائے بگائے وہاں پہ ٹریننگ ہوتی رہتی تھی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا پھر آج اس کو ہم ٹیچر کو سکھلاتے تھے تو اس طرح سے وہ بھی ایک بہت اچھا اس لحاظ سے وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس سے ہی مجھے بہت زیادہ اس ایکسپیرینس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا اب بدوری ٹیچر میں بھی فائدہ اٹھا گا یا اس دوران میں آپ نہیں بہت زیادہ کرو میں ملی ہے کیونکہ اس وجہ سے بہت زیادہ کرو میں گلی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ وہ بہت اچھا ہے لیکن ٹیچنگ بھی مجھے بہت اچھی بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ سر یہ تھے ہمارے جو ٹیچر مختیار صاحب کافی مینٹی ٹیچر ہیں یہاں کے دلچسپی سے جو اپنا اور جیسے سر نے بتایا ہے کہ وہ پورے شوک کے ساتھ اس شعبے میں آئے ہیں اور الحمدللہ وہ جو چیز ہے ان کی جو دلچسپی یا شوک ہے وہ وہ مجھے نظر آتا ہے جب میں سر کے جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ سارے انتہائی پڑھے لکھے اور امفل کر رہے ہیں ایک بیٹا ان کا امفل کر چکا ہے ایک دوسرے بلکہ آسم صاحب کا بھی کمپلیٹ چاروں بیٹے میں نے امفل کر چکے ہیں چاروں بیٹے ماشاءاللہ ایک پی ایس ڈی کر رہے ہیں چاروں امفل کر چکے ہیں تو یہ سر کی اپنی محنت ہے دلچسپی ہے اور اللہ تعالی نے جو ان کے بچوں کو اندر بھی وہ جو شوک پیدا کی ہے اللہ نے تو اس کی وجہ سے وہ الحمدللہ انہوں نے بھی پڑھائی کہ شعبے کو کافی اچھی طرح آگے بڑھائے ہیں بہت شکریہ سر تائم دینے کے لیے شکریہ صرف یہ ہے کہ میں یہ پیغان دینا چاہوں گا جو بچے بارے پر رہے ہیں یا بطور والدین یعنی کہ جو یہ پیغان میرے جائے تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ والدین ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے صحیح اگر اپنے والدین کی طرف سے تھوڑا تعاون ملے تو یہ بچے ہمارے بہت اچھے ہیں لیکن والدین کا تعاون نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کچھیں جائے ہم بھی آپ نہ کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا یہ والدین تک میرے گھر پیغان پوچھو یہ والدین سو لیں اگر وہ بھی ہمارے ساتھ جائے نہیں کہ اتنا ہی جیتنا ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اس کے ذائر بہت اچھے ہوں گے بہت شکریہ سار مختار صاحب جو ہیں وہ کافی ایکسپیرینس بھی ہیں ان کا تجربہ بھی ان کی سب باتوں سے پتہ چلتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سار نے بتایا ہے جیسے کہ پیرنٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ اگر ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے بچوں کے سٹیڈی کے حوالے سے اگر بچہ جو صحیح طرح نہیں آگے چال رہا تو ساتھ وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کریں گے پڑھنے کے ان کے حوالے سے تو انشاءاللہ مزید بہتر ریزلٹ آئیں گے اور گورنمنٹ سیکٹر کو ہم مزید آگے بڑھانے میں آسانی دیں گے شکریہ سر شکریہ اللہ حافظ